پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی مسئلہ ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر یا دنیا میں کسی بھی ملک اور شہر کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے تو مری میں پانی کے حوالے سے ترقیاتی منصوبے کون سے ہیں جو ابھی تک تکمیل کے مراحل میں دیکھیں یا سر سب سے پہلے تو یہ بہت بہت ایک سکینڈل ہے اور جو ہمارے کارسپورننٹ جو ہیں صدیر عباسی وہ سامنے لے کر رہے ہیں کہ دو ہزار پانچ میں دو ہزار پانچ میں چودی پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ خصوصی طور پر جب مسلم نیک آف کی حکومت ہے وہ ایک منصوبہ جو منظور کرتے ہیں اور اس کے لئے بجٹ منظور کر دیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ مری اور اس کے محلقہ جتنی علاقے ہیں وہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے پینے کا پانی نہیں ہے چشموں سے لائے جاتا ہے جو پانی جتنا درکار اب وہ نہیں ہے اس دوران ایک کمپنی تھی سیمن کمپنی اس کو آرڈر دے دیا گیا سارا کچھ ہو گیا یہ پانی مری اور اسلام آباد دونوں کو جانا تھا جتنی ان کی گنجائش تھی مری سے شاید ان کو انتنی انکم نہ آتی جتنی ان کو اسلام آباد سے آنی تھی اس کے لئے منصوبہ پرویز علیہ صاحب نے محنت کی محنت کر کے ہو گیا اور اس دوران میں دو عرب روپے کے بلکہ دو عرب سے زائد کے وہاں پہ پائپ جنریٹر لاکر رکھ دیا گیا یہ دوزار پانچ کی ماں آپ کو بات بتا رہا ہوں آئی دوزار اکیس ہے دوزار پانچ اور دوزار اکیس سولہ سال سے یہ منصوبہ ہی نہیں مکمل ہو سکا مکمل ہی نہیں ہوئی شاہد آقان آباسی آئے ایمینے بنے منصوبہ کو روک دیا مری سطر لگ تھا اب مجودہ حکومت ہے وزیراعظم صاحب نے کل کہا کہ جناب کچھ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ غلط کرتے ہیں بلکل کچھ کرتے ہوں گے لیکن یہ جو ہم دکھاتے ہیں یہ تو حقیقت ہے نہیں سامنے ہیں اب یہ منصوبہ یہ جو ہمارے ساتھ تحصیل ناظم سردار سلیم صاحب ان کا منصوبہ تھا ان کی رپورٹ پہ یہ منصوبہ شروع ہوا یہ اس وقت تحصیل ناظم تھے سارا کچھ اس وقت چلا اب یہ منصوبہ کا حال یہ ہوا ہے کہ مجودہ حکومت نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دولیئے جنریٹر وہاں سے چوری ہوگے پائپ زنگلودہ ہوگے کئی سمان کروڑوں روپے کا سمان وہاں سے غائب ہو چکا ہے کہاں گیا یہ اتنا اتنا غریب ملک جسے کہا جاتے کہ ایک ایک روپے کی ضرورت ہے وہاں سے یہ پائپ پڑے دیکھ رہے ہیں یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں یعنی دوزار پائنٹ سے پڑا سمان آج تک پڑا ہے نہ سابقہ حکومت نہ مجودہ حکومت سب بس وہاں پہ اپنا حصہ لے رہے ہیں اور آگے لیے کر جا رہے ہیں اباسی صاحب کتنا نقصان پہنچا ابھی تک قومی خزانے کو سر جی ماشاءاللہ رانہ عظیم صاحب نے پول ڈیٹیل سے اس منصوبے کے بارے میں بتا دیا ہے لیکن یہ سر جی اب اگر آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً گیارہ عرب سے اوپر کا یہ منصوبہ جو ہے وہ اس وقت پہنچ چکا ہے آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ دو کلومیٹر جو پائپ لائن ہے یہ بھی زمین میں ڈال دی گئی تھی دو ہزار پانچ میں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک سڑک کی تعمیر بھی کی گئی تھی تقریباً یہ ستر کروڑ کے قریب یہ سڑک تھی جس کی دیوارے بنا گئے آج وہ دیوارے بھی ٹوٹ پور چکی ہیں جو آریڈی جو سڑک پہلے کسی قابل تھی لیکن آج وہ بھی سڑک بھی ختم ہو چکی ہے آج اس کو پندرہ سولہ سال ہو چکے ہیں اس منصوبے کو اور میں جو آپ کو بتاؤں کہ اس منصوبے سے مری اور کٹل سٹیوں کو روزانہ ساٹھ لاکھ گیلن پانی ملنا تھا جبکہ مری شہر کو صرف سیزن کے دوران تیس لاکھ گیلن کی روزانہ کی ضرورت تھی اس وقت مری شہر کو صرف دس لاکھ گیلن مختلف سور سے مری پہنچ رہا ہے اور وہ بھی مہنگہ ترین پانی اس وقت حاصل کیا جا رہا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دو در آج کے انتخابات کے بعد اس وقت مسلم لی قنون کی حکومت نے یہاں کے ایم این اے شاید خاکان عباسی کے سوارش پر اس منصوبے کو سیرے سے ہی ختم کر دیا ہے اور آج یہ منصوبہ سابقہ اور جو موجودہ بھی ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کی بھیسی سے یہ منصوبہ جو سیاست کی دن چڑھ چکا ہے چلیں سردار محمد سلیم خان صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کی حکومت بھی ہے آپ مرکزی رہنما بھی ہیں آپ سابق تحصیل ناظم بھی رہے ہیں آپ نے اس منصوبے کے حوالے سے ساری چیزیں تیار بھی کی چار عرب کا شروع ہونے والا منصوبہ اس وقت گیارہ عرب تک پہنچ چکے منصوبہ شروع نہیں ہوا کروڑ روڑ پر لگے سمان چوری ہو گیا بہت سی چیزیں ہو گئے کیوں بہت شکریہ نائنٹی نیوز جروپ کا اور بالخصوص رانہ صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اس سے بڑا کور ایشو ہے امریکہ اور اس میں آپ نے مجھے آن لائن لیا ہے میں نے تائی مشہور ہوں آپ کا گزارشی ہے کہ یہ دریائے جلم سے جو مری کو پانے کی سپلائی کی سکیم ہے یہ سبسر کی دائی سے اس سکیم کے اوپر سیاست ہو رہی تھی اور دوہزار پانچ میں چوری پرویز علیہ صاحب نے سکیم کے لئے ساڑھے چار عرب روپے کی لگت سے اس پر منظوری دی اور تقریباً دوہزار پانچ میں ہم نے اس سے شروع کر دیا تھا اور دوہزار آٹھ اپریل دوہزار آٹھ تک سکیم کے مسلسل کام ہوتا رہا دوہ اپریل دوہزار آٹھ میں مسلملی قنون کی حکومت آئی اس سے پہلے ہم تقریباً دو ارب روپے کا کام کر چکے تھے جس میں پائپ پینڈ اپنے مشینٹریہ اور جنریٹر اور دیگر جو دوری چیزیں ہیں اور تقریباً آئی سے تین کلومیٹر پائپ لائن بھی پیچھ چکی تھی اس کے بعد مسلملی قنون کی حکومت کے آتے ہی انہوں نے پہلے تو اسے میچے اٹھ بند کیا بند کرنے کے بعد انہوں نے ایک دو سال تک میں عدالت میں چلا گیا عدالت میں جا کے انہوں نے جب عدالت کو دیکھا گیا عدالت کا موڑ بن رہا ہے کہ یہ بال کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے کیپٹ انڈیسمنٹل کے آرڈر کر دی ہیں شاید خرطان عباش صاحب اور ان کے ساتھ جو ٹیم بنی ہوئی چین سبائی وزیر ہیں اللہ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے فوت ہو دیں تو وہ انہوں نے ایک کلم کی جنبے سے اس کو ختم کر کے اور عدالت کے آرڈر کے حکم کے باوجود انہوں نے اس کیم کو ختم کر دیا سردار صاحب تین سال سے آپ کی حکومت ہے وزیراعظم عمران خان کا گلیات میں آنا جانا بھی بہت ہے ادھر کے مسائل سے بھی وہ بخوبی واقف ہیں تو کیا وزیراعظم سے کسی نے بات نہیں کی کہ یہ جو ایک منصوبہ التوا کا شکار ہو چکا ہے پائپ ڈل چکے ہیں اس پہ ہی کوئی پیش رفت ہو سکے جی میری میں ہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس پر بڑا کام ہوا ہے اس کیم کے اوپر اور سپیشلی عمران خان صاحب جو ہے ہمارے پرائیم نیسٹر پاکستان جو ہے اس سے ٹورزم کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنی دلچسپی لے رہے ہیں اور خاص طور پر مری کے حوالے سے اس کیم پر ان کا بڑا پریشر تھا اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی انٹرسٹی تھے اس کیم کے اوپر لیکن عمران خان صاحب کی اتنی کوشنوں کے باوجود بھی مجھے لگ رہے کہ ہمارے اپنے جو نمائندے ہمارے اپنے یہاں پہ ہیں وہ بھی نہیں چاہ رہے مسلمی کون کے نمائندوں کی طرح کہ یہ کام آگے بڑھے آپ کے اپنے نمائندے دیکھیں آپ کے اپنے نمائندے اتنے تگرے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے بھی وی این کو جو ہے روندر ہیں دیکھیں عمران خان صاحب آپ پتہ ہے کہ ایک پیسنین ایڈمیسٹریٹر ہیں ساری چیزیں ساری چیزیں لیکن ایک آدمی پرائیم منسٹر آہوس میں بیٹھا ہو اور اس کی نمائندگی جو کر رہے ہیں مینے اور ایم پی کر رہے ہیں تو خان صاحب کی نمائندگی جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے اس کیموں کو آگے چلانا ہوتا ہے تو وہ اس چیزیں ذلچسپی نہیں لے رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ منصوبے جو ہیں یہ بیسیکلی جو ہیں ہمارے شروع کیے ہوئے ہیں یہ نمائندگی ان کو نعظم ہوئے تو ہمارے یہ نمائندگی ان کو عظم ہوئے ہیں تو اب مجھے بتائیں یہ اربوں روپے کا جو نقصان ہے جننیٹر یہاں سے چلے گئے پنجاب گورنمنٹ لے گئی یہاں سے اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے چار ارب کا منصوبہ یا گیار ارب پہ پہ سوری چلا گیا ہے جن جگہوں پہ پائپ پر گیا وہ زنگ رودہ ہو گیا چیزیں چھوڑی ہونا شروع ہو گی اب اس کی ذمہ داری کس پہ ڈالتے ہیں اس پہ تو ذمہ داری تو شاید خاکان عباسی اور ان کی ٹیم پہ اوپر ڈالی جانی چاہیے جی کہ اس لیے کہ شاید خاکان عباسی نے ایک نون ٹیکنیکل آدمی ہے ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے صرف اس وجہ سے اس کین کو ختم کیا ہے کہ تاکہ یہ پرویز الائی صاحب اور میرے نام چلیں آپ تو آپ کا نام پرویز الائی صاحب کا مان لیا جیے کہ نام نہیں بچاتے تھے آپ کبھی نہیں چاہتے تھے اب تو آپ کے حکومت ہے آپ کے نمائندے بھی یہ نہیں کرنے دے میں پوری کوشش میں لگا ہوں جی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی میرا بدافتہ ہے اس سلسلے میں گورنل پنجاب سے بھی ہے اور مزیرالہ پنجاب سے بھی میرا اس چیز سے بات ہو رہی ہے کہ آگے اس کام کو مقبل کروایا جائے لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ایم این اے اور ایم پی اے بن جائیں جس وقت لوگ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ قومت میں ایم این اے اور ایم پی اے کی بات کو اہمیت دی جا سکتے ہیں